بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے آسمان کی دسترخوان ایسا دسترخوان جس کو اللہ رب العزت نے آسمان پتارا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دسترخوان کن لوگوں کے لئے اتارا گیا اور اس دسترخوان میں کیا کیا کھانے شامل تھے اور ان کھانوں کو کھانے کے بعد کھانے والے لوگ کیوں بندر اور خنزی بندر اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی کونسی صورت میں موجود ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخان اتار دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو یہ سن کر ہواریوں نے کہا کہ ہم نشانیاں طلب کرنے کے لئے یہ سوال نہیں کر رہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر کھوک کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گوا بن جائیں تاکہ بن اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اتمنان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں ہواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی ترجمہ کنزل ایمان اے ہمارے رب ہم پر اسمان سے ایک خواں اتار کہ وہ ہمارے لئے عید ہو ہماری اگلی پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رکس دے اور تُو سب سے بہتر رکس دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 115 میں اشارت فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا لیکن اس کے بعد بن اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر اسمان سے اترے جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر اسمان سے زمین پر نازل ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روگن ٹپک رہا تھا اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکا تھا اور اس کے اردگرد کسم کسم کی سبزیاں تھی اور پانچ روٹیاں تھی ایک روٹی کے اوپر روگن زیتون دوسری پر شہد تیسری پر گھیر چھوٹی پر پنیر اور پانچوی پر گوشت کی بوٹیاں تھی دسترخوان کے ان سمانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری شمون نے کہا جو تمام ہواریوں کا سردار تھا کہ اے روح اللہ یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کی کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے ان کھانوں کو ابھی ابھی اجاد فرما کر بھیجائے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سے روکر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر نہ رکھنا مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے زخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے مگر جب صبح اٹھے تو کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نستو نابود ہو گئے اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ناظرین اس واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں جن میں سے دو بہت ہی واضح ہیں نمبر ایک کے حضرات انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے دیکھ لو کہ بنیس رائن نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لئے زخیرہ بنا کر رکھ لیا تو عذابِ الہی نے ان کو خنزیر بنا دیا اور کچھ کو بندر بنا دیا اور یہ لوگ اس طرح نست و نابوت ہوئے کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا جو لوگ اللہ اور رسول کی آمانتوں میں خیانت کرتے ہیں ان لوگوں کو اتھونناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لئے عید کا دن ہوگا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرتِ خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن کشی منانا اور مسررت اور شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان آزم کے ظہور کی رات اور دن ہے لہذا ولاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید ملاد النبی کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے این مطابق ہے اس دن خوشی منانا اچھے اچھے پکوان بنا کر کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں اور اس تاریخ کو اپنے گھروں میں اندھیرہ رکھتے ہیں جھاڑو نہیں لگاتے میلے کچیلے کپڑے پہن کر مو لٹکائے پھرتے ہیں اور عید ملاد النبی کی خوشیہ منانے والوں کے لیے برا بھلا کہتے رہتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ